ڈاکٹر صاحب آئین کے حوالے سے آپ کی کہہ رہے تھے کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے اس پہ بہت بحث ہونی چاہیے کیونکہ یہ عدالتیں ہیں نئی ججز کیسے عدالت عدالت کا بننا کوئی نئی عدالت کا بننا دیکھیں نا اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ملک میں آپ کرپشن کو درہ دیکھیں کہ کہاں پہ ہے ایلیٹ کیپچر کو آپ دیکھیں اور عدارے دیکھیں آپ کے تمہیں ایک نیب ہے ایک ایف آئی اے ہے پولیس ہے اور پتہ نہیں کتنی عدارے ہیں خدا جانے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں وفاقی متصب کا ایک عدارہ ہے اس کے بعد وفاقی شرعی کوٹ ہے پھر یہ کہ سیشن کوٹس ہائی کوٹس سارے اب ایک عدالت الگ آپ بنائیں جو آئینی عدالت ہو یعنی اس میں کیا ہوگا بسے سارا آئین ڈسکس ہوتا رہے گا آئین آئین تو خاموش ہو جاتا ہے اور پھر اس میں جج نئے اپوائنٹ ہوں گے یا ان عدالتوں سے جائیں نئے جج کیسے اپوائنٹ ہوں گے کون سے چیف جسٹس ہوں گے وہ کیا ان عدالتوں سے مطبع یہ اس کے اوپر ایک سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی آ گیا ڈبا چلتا ہوگا اور آپ نے جو ہے اس کو اس پر یہ ایک ایک آپ اس میں بار ہے اس میں جو موجودہ جس صاحبان ریٹائر جس صاحبان پبلک ڈیبیٹ کہ بھئی کیسے اس میں دیکھیں یہ ہمارے لیے اچھا ہے ملک کے لیے ایسے ہونا چاہیے عدالتی اصلاحات کیسے ہونی چاہیے بلکل درست ہے کہ ہزاروں مقدمات پڑے ہوئے ہیں بلکل لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں اس وقت یہ کوئی ٹائم ہے جبکہ اس وقت ایشیوز کیا ہیں سیکیورٹی سیکیورٹی کنسرنز اتنے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے بارڈرز کے اوپر انٹرنل سیکیورٹی سوشل انڈرہ جو میں بھی شک کہتا ہوں اکانومی کا ایشیو ہے فائننس کیسے آپ نے بہت ایشیو منی بجر آنا ہے نہیں آنا وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا اچانک جو ہے وہ جھٹ پڑ جھٹ پڑ جھٹ پڑ جھٹوڑ بلا رہے ہیں اب یہ اپروو ہوتا ہے تو بھی بہران ہے نہیں ہوتا تو بھی بہران کڑے ہیں دونوں صورتوں میں بہران ہے اس کی تو اس کی وجہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی وہ تفسیر فیصلہ آنا ہے وہ تو جھلک دکھا کے چلا گیا نا آج ایک چھوٹا سا حصہ اس کا اس فیصلے کا کہ جو کہ یہ تھا اس سے مطالق آم مخصوص نشیصوں سے مطالق تو باقی اس فیصلے میں کیا ہوگا ڈیٹیل ججمنٹ میں تو اس کو ذرا دیکھیں تو یعنی یہ اسے پہلے کرنا جا رہے ہیں تھا کہ وہ جو ہے جب ریویو میں جائیں چیزیں تو وہ کچھ اور ملک آگے چلے تو بہرانوں سے نکالیں سب تحریکی صاحب بھی یہ حکومت جو ارینجمنٹ ہے جو حکومت میں بیٹھیں ہیں پارٹی ارینجمنٹ اس لیے کہتا ہوں پلٹیکل پارٹی ہے بڑی وہ اس ارینجمنٹ میں بیٹھیں ہیں لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر وہ تمام تر جو صورتحال بنی الیکشن سے پہلے ٹھیک ہے جو بلے کے نشان سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے اس کے باوجود وہ سب سے بڑی پارٹی ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو تو ایشو ہی ہے کہ وہ آہ ٹرمینلز اپنی جگہ پہ موجود ہیں الیکشن ٹرمینلز یہ وہ سارے تو یہ عدالتوں کو تو ہر ملک میں عدالتیں آزاد ہوتی ہیں بڑے سے بڑے جو طاقتور سے طاقتور ترین شخص کو عدالت جو ہے وہ بلاتی ہے اور ایک عام شخص کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عدالت میں یہاں جاؤں گا تو مجھے انصاف ملے گا اگر پتا چلا ان کے ججیز ہی اپائنٹ ہو رہے ہیں اوپر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر کون کسی طاقتور کے خلاف جائے گا وہ طاقتور تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اعتماد لوگوں کا عدالتوں پہ ہوتا ہے یہ اس طرح نہ کریں برائے کریں کہ عدالتیں جو ہمارے گھوٹے کے نیچے آجیں ٹھیک ہے جمہوریت ہو تو بھی ہاں اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ سے کہنا ٹو بھی جو ہے اس کے استعمال کو ٹھیک ہوا علام ساہ خان کے دور میں نہیں بلکل بھی نہیں لیکن یہ کہ اس کو کوئی ہر نکالنا چاہیے اچھا اب یہ کہ آہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے میں تو ہم تو ڈسکس کریں اگر کرنا بھی ہے تو ڈسکس کریں پبلک ڈی بیٹ میں اس میں تو لائیں نا کہ مختلف لوگ بحث کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے مدھا وہ کلا بیٹھے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسیشنز ہیں ہائی کورٹ بار اسوسیشنز ہیں مدھا بس بھی دسکشن تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ وہاں پر اچھا یہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں گارڈین کو 29 اگر ہم دکھا سکیں سلائیڈ یکرین وار بریفنگ بائیڈن سٹرمر سٹاپ شورٹ آف آناؤنسنگ سٹارم شیڈو پرمیشن یعنی جو حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ پرمیشن نہیں مل سکی مدھا بہت زیادہ جو آر ٹی ہے رشن ٹی وی جو ہے اس کو سیکرٹی بلنکن نے کہا کہ یہ رشن انٹیلیجنس کا نیٹورک ہے اس کو رشیہ جو ہے وہ انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگائی جائے انڈیا سے بھی مطالبہ ہوا ہے باقی ملکوں سے بھی ہوا ہے لیکن یہ کہ وہ انڈیا میں تو ظاہر آر ٹی کے نمائندے بخارہ بھی ہیں تو اب وہ چل رہا ہے ان کا معاملہ لیکن جو میں نے کل بات کی تھی کل میں نے بات کی تھی کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جتنی بھی جو آم یعنی جو برک سمٹ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں سینٹ پیٹرز برگ میں یا جو آم جو انڈین فورم منسٹر ہے جے شنکر وہ آم میرے خواہد سے سویجر لینڈ میں تھے ایک جی جگہ پہ انہوں نے کانفرنس بہت بڑی کانفرنس نہیں تھے لوگ موجود تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ پیچھتر فیصد جو آم علاقہ ہے ہمارا چین چائنہ کے ساتھ جہاں پہ تنازعہ چل رہا ہے دوزار بیس سے تو وہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اچھا پھر چائنہ کی طرف سے انہوں سمنٹ ہوئی کہ جو آہ ویسٹرن لداخ کا علاقہ ہے وہاں پہ چار جگہیں چار جگہوں پہ ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے گلوان ویلی سمیت اچھا اب اگر وہاں کو ہم دیکھیں تو آہ اگر ہم اس کا یہ دیکھ سکیں جو نائنٹھ ہے تو اس میں آہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے تھے نا انیشلی جو فرکشن پوائنٹس تھے تو گلوان ویلی آہ اس میں سے ایک تھا اچھا اب مجھے اس میں پینگونگ سو کے اوپر ڈس انگیجمنٹ دوہزار اکیس میں ہو چکی ہے دیکھیں پینگونگ سو سو کا جو علاقہ ہے اس پہ دوہزار اکیس میں ہو گئی تھی اور یہ میں یہاں دا ہندو کوٹ کر رہا ہوں سکسٹین سکسٹین سلائٹ انیشلی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ پینگونگ سو پہ ہو گئی تھی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو علاقہ تھا وہ میرا خیال ہے کہ گوگرا اور ہارٹ سپرنگ کے اوپر بھی دکن ہیلٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر بھی ہو گئی تھی ڈس انگیجمنٹ اچھا اور اب یہ ڈس انگیجمنٹ کا ورڈ جو ہے یہ چائنا کی پریسلیز میں نہیں ہے انڈیا کی طرف سے بات کی گئی ہے لیکن بہرحال اصل جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کو آپ کیسے اس کو پڑھتے کیسے ہیں آپ مطلب اس کا مطلب کیا ہے ڈس انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کا مطلب اس کو اس طرح سے جس طرح ہم بات کر سکتے ہیں کہ کسی نے اپنا لینڈ غالباً چائنا نے تو بالکل بھی نہیں چھوڑا ہوگا وہ دب وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو سامنے بیٹھ کے گھور رہے ہیں تو وہ بھی فوج اپنی جگہ فوجیں کھڑی ہوتی ہیں وہ ڈس انگیجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک تو ڈی ایسکلیٹ ہو گیا نا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا معاملہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ واپس ویڈال ہو گیا مطلب وہ ڈس انگیجمنٹ کو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اپنا یا جو پیٹرولنگ پوائنٹ سے مختلف انڈیا اس میں آگیا آگیا ہے وہ مجھے ڈس انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ ڈی ایسکلیشن کہا جائے اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں ڈی ایس انگیجمنٹ کا مطلب ہے اچھا اب اس میں یہ بہت اچھا ہے ایسکلیشن تو نہیں ہو رہی نا کم سے کم لیکن فوجیں دونوں طرف کے لٹ ہوں گے کیونکہ یہ وہ صورتحال تھی جو جس کے اوپر میں نے دوہزار سترہ ٹھارہ میں کہا تھا کہ دوخلام کے اندر یہ پرابلم ہو رہی ہے اب اس وقت بڑی ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک عجیب سی بات لگ رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ نہیں یہ دوخلام کے اوپر جب انڈیم پرائیونس پر موڈی گئے تھے وہاں تو میں نے یہ اس کے بعد یہ بات کی تھی جس کے اوپر کافی مطلب ایک عجیب سا تھا کہ میں میں کہتا کہ نہیں آپ اس کو یہ گروڑ ہے یہ دوخلام مسئلہ کے بڑے کا اور وہ ہوا وہ کووڑ کے دنوں میں جو ہے جیسی کووڑ وغیرہ کے ناس میں تو تو کیونکہ یہ وہ آہ علاقہ ہے جس کی کوئی ڈیمارکیشن ہی نہیں یہ وہ ہے میک مہن بنا کے چلے گئے نا وہی میک مہن جو آگے جا کے ایجپ میں پہنچ گئے تھے وہ یہ درا کر کے چلے گئے تو یہ تو علاقہ اور یہ وہ ہے جو کہ پورا علاقہ جو آہ چیئرمن ماؤں کی جو آہ ہے کہ یہ فائیف پنگرز ٹھیک ہے اور وہ جو ہے اس میں اس میں یہ سارے علاقے آتے ہیں ٹھیک ہے طبت بھٹان یہ سارے ارنچل پردیش تو یہ تو ان کی ایک ایک ملد لذاق سے آپ شروع کریں اور یہ مطلب آپ سمجھ لیں نا کہ یہ ان کا آہ مطلب یہ ان کا اسی طرح سے جیسے تائیوان ہے مطلب آپ تائیوان کی طرح سمجھ لیں یا آپ طبت کو جیسے وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح سے ان کا ایک تیہ شدہ بات ہے کہ انہوں نے لینا ہے انہوں نے لیا ایک علاقہ تو لے لیا انہوں نے برطانیہ سے ہانگ کانگ ہانگ کانگ چائنہ نے لے لیا برطانیہ سے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے تائیوان بھی انہوں نے لینا ہے اور یہ ان کی پولیسی کا حصہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کہنا ہے کہ جی نہیں لڈاکھ ان کا ہے دیکھیں وہ ساو چائنہ سی میں کبھی ٹینشن بڑھتی ہے کبھی ٹینشن کم ہو جاتی ہے کبھی وہ بڑھتی ہے کبھی وہ لیکن وہ جو ہے نائن ڈیش لائن اس کے اوپر وہ فلپین آگے پیچھے تنازیہ چاہلے میں چائنہ جو ہے وہ پیچھے نہیں جائے گا وہاں سے کبھی بھی وہ ڈیسکلیشن ہو سکتی ہے ضرور ڈیسپیوٹڈ وارٹر ہے کیسے کیا اور یہ اس لیے ہوئی ہے سارا یہ ہوا کیوں اس ڈیسپیوٹ کی وجہ کیا ہے اس پورے اس پورے قطعے کی جو ڈیسپیوٹس ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یہ سب کالونی کالونیز رہے جب یہاں سے کالنائزر واپس گئے تو اپنے جاتے جاتے تنازیات چھوڑ کے چلے گئے جاتے جاتے وہ ایسے بارٹر کھینس کے چلے گئے جو کہ ابھی تک چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ ہو جو ہے وہ یہ چائنہ انڈیا ہو اور بہت سارے رولیں یہ یہ پرسین گلف کے اندر جزیروں پر پھٹے ابھی تک چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا پرسین گلف کہتے ہیں تو عرب ملک ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو عربین گلف کہیں آپ تو اتنا سنسیڈیو ہے یہ اب اس میں یہ ہے محمد تو ایک تو وہ ڈیسپیوٹس لیکن یہ ڈس انگیجمنٹ ہے یہ ڈیسپیوٹس نہیں ہوئی یہ ایکسکلیٹ بھی نہیں ہو رہا اچھی بات اس میں یہ کہ ایکسکلیشن نہیں ہے اس وقت اس وقت وہ کم چکم ملاقات ہوئی ہے اب وہ برک سمیٹ ہوگی اس میں انڈین پرائمیس سے موڈی جائیں گے ان سے مانگیشیں ملیں گے دونوں فوجوں دونوں کو پتہ ہے کہ یہ اس میں اب آگے دیکھیں نا وہ کیسے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں چائنہ کی سائیڈ سے جو بات آ رہی ہے وہ بلکہ ڈیفرنٹ ہے انڈیا کی طرف سے بھی میرا خیال سوال سے وہ بھی محتاط ہوں گے کیونکہ یہ ایشیوز بڑے بڑے سنسٹیو جب تک یہ حل نہیں ہوں گے نا معاملات کہ بھائی یہ بارڈر ریسپیوٹس سوال مطلب عجیب ہے نا معاملہ یعنی وہ چلے گئے چھوڑ کے اس کو ریزولف کرنا بڑا ضروری ہے یہ ریزولف ہوگا صرف ڈائلوگ سے ہی دونوں طرف سے ون ون بات کوئی نکلے تو یہ معاملات حلوں لیکن یہ ہے کہ یہ اکسلیشن کم سے کم نہیں ہو رہی اب اس اس کو جو ہے وہ انڈیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ اس کو اس میں جاتا ہے تو ادھر سے امریکہ ادھر سے چائنا تو وہ جو ایک سیچوشن بنی ہوئی ہے نا جو کئی ملکوں کئی جگہوں پہ وہ ہے لیکن انڈیا میں خاص طور پہ ہے انڈیا ایک بڑی آبادی کا ملک ہے وہ بڑے اس کے لوگ وہاں پہ زبردست لوگ ہیں خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی میں اور اس طرف سے تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ بیلنسنگ ایکٹ اس میں یہ کام اکام اچھا ہو ہے کہ چائنا نے اس وقت دیکھا ہے کہ پریشیر زیادہ آ رہا ہے اور یہ بنگلہ دیش کے بعد چائنا تھوڑا سا ویسے بھی میں وہ بات نہیں کرنا چا رہا جو چائنا کی طرف سے مختلی لوگوں سے بات ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال یہ ایک اچھا سٹیپ ہوا ہے کہ یہاں پہ ایکسکلیشن نہیں ہو رہی اور کم سے کم ہینڈشک ہوا ہے اور اس کو تیپ کیسے کرنا ہے آگے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے انڈیا کے نزدیک بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ پرمنٹ بھی کیسے مانگ لیں اس پورے علاقے کوئی